جی تو میں آج آپ کے لئے امیزنگ ایسیم سٹریپ سینٹ سیٹنگ لے کے آئے ہوں تو گزائش ہے کہ آپ امیزنگ سینل کو سبسکرائب کر لیجی اور بیل کے ایکن کو بھی پیس کر دیں تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ اپنی ایسیم ایپلیکیشن کو اپن کر لے اپن کرنے کے بعد یہاں پہ اپن کرتے ہیں یہ بہت ہی امیزنگ سیٹنگ سے آپ کو بتانے چاہا ہوں آپ نے moy پخلیک کرنے کے بعد آپ کو پچن ملے گا اپنے چلک کر دیں گے کے بعد یہ سے tax Flow ڈیو بڈیو موازلسوں کی چلک کر دیں گے کے بعد آپ کو ڈیو سٹریپوements کر دیں گے آپ کو اپنے سیمپلی سپک لکن میں اسے اون کائے لینا یہاں پہ آپ اپنے تیکس لکنے نام لکنے یہ ایسا تیکس ہوگا جو آپ کا ہائی میسے ہی میں سینڈ ہو جائے گا آپ نے کوئی بھی دوبارہ نہیں لکھنا بڑے گا ٹھیک ہے نا یہ ایسا تیکس ہوگا جو ہائی میسے ہی میں سینڈ ہوگا اس کے بعد آپ نے سیمپلی واپس لے جانا ہے واپس جانے کے بعد آپ نے اپنے قیمتی میسے کو سیلیکٹ کرنا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اس پر ٹیپ کا ایک 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 یا میسیج آگا کبھی تاہیر نہیں ہوگا اس کے بعد آپ نے اسی میسیجی کو ڈائپ کہنے کے بعد اگر ڈائٹ کا مو وو شو ہوگا تو آپ نے مو و پر کلک کریں دار پر کلک کریں اگر کلک کریں کلک کریں میں کتا ہوں آپ کو ڈیٹریل کا اوپشن ملے گا آہمین سیمپلی سپکٹ کلک کریں دیٹریل چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد واپس چل دیں واپس چلنے کے بعد آپ ڈیو کوئی میسیج اسب ٹاہر سیلیکٹ پیچر جو ہے وہ سیب ہو چکا ہے اب آپ کو ایک اوپشن شو ہوگا لنک کا اوپشن لگا آپ نے سیمپلی سپیک لکھ کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ کوئی بھی تصویر سینڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا بہ آسانی فوٹو ویڈیو آپ بہ آسانی یہاں سے سینڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس میں ریکارڈنگ بھی سینڈ کر سکتے ہیں یعنی آپ نے آم میں سمچ میں آپ ریکارڈنگ بھی سینڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اگلے آدمی کے پاس سٹیچ موبیل ہے تو آپ یہاں سے سیمپلی ریکارڈنگ کی سینڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کے بعد یہاں پہ آپ کو اوپشن ملے گا تو آپ اس سے یہاں سے سیمپلی جو ہے آپ کونٹیکٹ نمبر بھی سینڈ کر سکتے ہیں بہ آسانی اس کے بعد آپ یہاں سے کوئی بھی جو پیسیز ہوتی ہیں یعنی جو امرجنسی ٹیکسٹ ہوتی ہیں آپ یہاں سے سینڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ یہاں سے کوئی میوزک بھی سینڈ رہ سکتے ہیں بہت آسان ہے اس کے بعد آپ کوئی ڈیٹ سینڈ رہ سکتے ہیں میوزک سینڈ رہ سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ آپ یہاں سے کوئی بھی سبجیکٹ یعنی کس حوالے سے آپ وہ ٹیکسٹ لکھنا جاتے ہیں سمیت سینڈ کا ہے وہ آپ سبجیکٹ بھی یہاں سے لکھ سکتے ہیں بہت آسان ہے اب آپ واپس چلیں واپس جانے کے بعد میں آپ کو بتا دوں سو واپس چلتے ہیں واپس چلتے ہیں جناب واپس جانے کے بعد آپ کسی میسیج پر ٹائپ کریں ٹائپ کرنے کے بعد آپ کو اپشن شو ہوگا تو آپ کو سیلیکٹ آل کرنے اور یہاں پر ڈلیٹ کا اپشن ملے گا تو آپ سب میسیج کو ایک وقت میں ڈلیٹ کریں وہ میسیج ڈلیٹ نہیں ہوں کہ جن کو آپ نے لاک کیا تھا ٹھیک ہے نا آپ نے سب سے پہلے انہیں انلاک کرنے انلاک کے بعد وہ ڈلیٹ ہو جائیں گے